بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور بہت بڑی خوش خبری پاکستان نے بھارتی ساشوں کو شکست دے دی ایف ای ٹی ایف نے بزابتہ خوش خبری سنا دی اکتوبر 2019 کے بعد پاکستان کی کوشوں کو تسلیم کر لیا گیا پاکستان کی کابشوں کو سراہا گیا ایف ای ٹی ایف کی بزابتہ رپورٹ آئندہ چند دنوں میں دے دی جائے گی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں راجپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں ایف ای ٹی ایف کا تقنیقی معاملات سے متعلق اجلاس ہوا جس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں نمائندہ ممالک میں امریکہ جرمنی جاپان فرانس آسٹریلیا برطانیہ بھارت چین اور نیوسی لینڈ نے شرکت کی تھی اجلاس کے دوران ایف ای ٹی ایف نے اکتوبر دوہزار انیس کے بعد سے پاکستان کی جانب سے کی گئی کوششوں کو تسلیم کیا ایف ای ٹی ایف کے نمائندہ ممالک نے پاکستان کی کارکشوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کا سیاسی عظم مالی معاشی میار کو عالمی میار کے مطابق لائے گا ایف ای ٹی ایف کی بزابتہ رپورٹ آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے جبکہ فیٹ ایف کے فروری کے اجلاس میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا فیٹ ایف کی اجلاس سے آنے والی خبروں کو پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری قرار دیا جا رہا ہے فیٹ ایف کی گرے لسے نکلنے کے لیے پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے بیجنگ میں ہونے والی اجلاس کے دوران پاکستان کے اخلاب بھارک کی تمام سائشیں بری طرح نکام ہو گئیں بتایا گیا ہے کہ اجلاس کے دوران پاکستان کی عمل درامل رپورٹ پر امریکہ اور یورپی ممالک نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اور اس مرتبہ ماضی کے برخلاف امریکہ اور یورپی ممالک نے بھارک کا ساتھ نہیں دیا اور بھارت انہیں پاکستان کا مخالف کرنے میں بری طرح نکام رہا ہے اور ذراہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھارک کے عامیوں کا مو دیکھنے والا تھا بھارک کے سوا کسی بھی ملک نے پاکستان کی عمل درامل رپورٹ پر سوالات نہیں اٹھائے اور بھارک پر فرض ہے اس نے تو ایسا کرنا ہی تھا کیونکہ وہ ہمارا روایتی دشمن ہے بیجنگ میں ہوئے مذاکرات میں فیٹ ایف کے سوالات پر پاکستان کی جوابی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد ادھر نے بریفنگ دی بریفنگ نے بتایا گیا کہ کالدم تنظیموں پر پبندیاں آئید کی جا چکی ہیں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اٹھائے ٹھوس اقدامات پر بریفنگ دی گئی فیٹ ایف حکام نے پاکستان کی رپورٹ پر اجلاس میں اظہار اعتمنان کر دیا تھا ناصرین واسعہ رہے کہ پاکستان کو فیٹ ایف کی گریے سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے مجموعی 49 میں سے 12 وٹوں کی ضرورت ہے فیٹ ایف کا اغلب آزابتہ اجلاس 12 فروری کو پیرس میں شیڈیول ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 12 فروری کو پیرس سے پاکستان کے لیے بڑی خوشکبری آئے گی اور انشاءاللہ اللہ پاک اس میں اپنا کرم اور فضل ضرور فرمائیں گے